مزید ناظرین اور سامین اسلام علیکم پاکستان افیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ہشامدید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا اتصاب کی نئی لیر اور نون لیگ میں ٹوٹ پوٹ جیسا کہ ہم آپ کو کسیستہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ایک اتصاب کا عمل جاری ہو گیا جو کہ بلا امتیاز کاروائیاں کرے گا چاہے وہ حکومتی بینچز میں ہو یا پوزیشن میں یا اس کا تعلق کسی بھی میک میں سے ہو یہ کاروائیاں جاری رہیں اب بچانک مسلم لیگ نواز ساکھے محیشت کی آفر سے پیچھے ہٹ گئی ہے دراصل مساکھے محیشت کا ایڈیا اور سبور بینون لیگ کی طرف سے ہی آیا تھا گورنمنٹ نے تو اس کی دعوت نہیں دی نا ایڈیا دیا یا گورنمنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ آو ہمارے ساتھ مساکھے محیشت کرو شباز شریف نے پہلی مرتبہ چوبیس ستمبر دوزار اٹھ رانگو قومی ساملی میں حضاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اب اس سب چیزوں کو سیاست کو پیچھے رکھے مساکھے محیشت کرتے ہیں اور اس روپتی ہوئی نعیشت کو سنبھالا دیں اور اب نو مہینے بعد نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے یہ بات پھر دورائی اور اب اچانک اس بات سے باگتے نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم آپ کے سامنے الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کی سب سے بڑی وجہ تو نون لیگ میں ٹوٹ پوٹ ہے ناظرین خاص طور پر مریم نواز اور نواز شریف کو یہ حد شہ کہ شباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے کلے ڈیل نہ کر لیں کوئی یا نہ رو نہ کر لیں اور پتلی گلی احتیار کر کے ان تمام معاملات سے بچ نہ جائیں اور میں کوٹ لگ پر جیل میں سزا کارتا رہے اور دوسری طرف مریم نواز نواز بران خان کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشتی کرتا وہ نہیں چاہتی کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کے محشت کو سنبھالا دیں اور معزز ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب پنامہ لیگ ہوا جب ساری پرامپرٹیز کی تفصیلات سامنے آئی تو شباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی میدان میں آئی تھی اور کہا کہ میاں شریف کی اگر یہ ساری جائداد ہے تو یہ دو پوتوں کے نام کیوں ٹرانسفر ہوئی یہ تیستے پوتے کے نام کیوں نہ ٹرانسفر ہوئی یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی اس غاندان میں درار پیتا ہوئی پسیز ناظرین اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب نے کرپشن کیا ہے سب نے کیک بیکٹ لیئے ہیں اب سب کو اپنی اپنی پاڑی ہے کہ انہوں نے کیسے بچنا ہے اور امران ہان نے ایک کمیشن قائم کیا ہے جس کا آپ کو معلوم ہے جو دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھران جولائی تک لیئے کے کرزوں کی تحقیقات کرے گا کہ کتنا کرزہ لیا گیا کتنی گرانٹس آئیں کتنے منصوبے لگے پیسے لیئے گئے اور یہ جو پیسے لیئے گئے یہ کیا صحیح مقصد کے لیئے لیئے گئے کیا ان پروجیکٹس کی ضرورت بھی ہے تھی یا نہیں اور موجود ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کوئی عام کمیشن نہیں بلکہ جی آئی ٹی پلاس کا نام دے رہے ہیں ہم نے کیونکہ اس میں ڈپٹی چیئرمن نیب، ایک نمائندہ ایف آئی اے انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی سٹیٹ پینک آف پاکستان، کیوٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریوینیو، کاؤنٹر جنرل فاناس، سیکٹری فاناس اور ایم آئی کے لوگ بھی شامل ہیں یہ جی آئی ٹی بہت ہی کریڈیبل جی آئی ٹی ہے ناظرین کیونکہ جو جی آئی ٹی پنامہ میں بنی تھی اور ویک اکاؤنٹ کیس میں اس میں تمام اداروں کے بندے شامل نہیں تھے، اس میں تمام اہم اداروں کے بندے شامل کیے گئے ہیں یہ کیا کرے گی، یہ جس کو چاہے گی بلا سکے گی، چاہے وہ برونے ملک ہی کیوں نہ ہو، اب یہ کام کرے گی زشتہ دس سالوں میں چوبیس ہزار عرب کے قرضے لیے گئے ان کی تحقیقات ہوگی، اس بات کی انکوائری کرے گا جو قرضہ کسی مقصود پروجیکٹ کے لیے لیا گیا کیا وہ صحیح استعمال ہوا یا نہیں، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو جاتی عمرہ کی سیکیورٹی وال ہے، سیکیورٹی وال، وہ ساٹھ کروڑ میں بنی اور جو سیکیورٹی کے لیے حرچے کیے گے وہ الازم، تو دو چار عرب کا تو یہاں سے ہی پیسہ رکبر ہونا باقی ہے اس قوم کا موزیز ناظرین، آئندہ تو شریف فیملی اور پاک پیپلز پارٹی کے لیے حالات کچھ اچھے نظر نہیں آرے انہیں پورا یقین ہے کہ ان چوروں سے پیسہ رکبر کیا جائے گا اور ملک کی فلاحوں بے غور میں لگایا جائے گا اسے کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ہتم ہوتا ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نزید اپلیٹس کے لیے ہماری چینل کو بھی دیکھ کرتے رہے ہیں